بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابہ یا نور اللہ درود پاک کا ایک واقعہ سماعت فرمائیے زہرت الریاض میں یہ حدیث درج ہے کہ ایک دن جب обычب合ی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا یعنی تخت پر بیٹھا کرتا تھا اور ستر ہزار فرشتے صرف بستہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے یعنی اس کی خدمت میں ستر ہزار فرشتے ہر وقت حاضر رہتے تھے اس کی ہر سانس سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا تھا یعنی آپ سوچے ہو جب بھی سانس رہتا تھا ایک فرشتہ پیدا ہوتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا لیکن ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پرو کے ساتھ کوہکاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے کتنا بلند مرتبہ فرشتہ تھا تخت پر بیٹھا کرتا تھا ستر ہزار فرشتہ اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اس کی ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا تھا اور کیا ہوا وہ اپنے مقام سے نیچے گر گیا ہے کوہکاف میں آج اسے میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا تم اللہ تعالیٰ کے حضور میری سفارش کرو یعنی اس فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سفارش کے لئے کہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا آخر تیرا کیا جرم ہے تو اس نے کہا کہ میراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا اور ان کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ سے اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے سوچیں کہ وہ ایک فرشتہ جس کا اتنا بلند مقام تھا جس کی خدمت میں اتنے فرشتے تھے جس کی سانس سے فرشتے پیدا ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے تعظیم نہ کی تو اس بلند مرتبے سے حد دھونا پڑا اس مرتبے سے تو حد دھویا ہی اللہ کی بارکہ میں بھی مردود ہو گیا اور وہ اس مقام سے اتر کر اس کے پر بھی ختم ہو گئے اس کا ظاہری حسن بھی ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنے پر سوچیں گے کتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھی آقید ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کریں تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس دیئے کوئی برکت نیمتیں ختم ہو جاتیں اللہ تعالی ہم اس گناہ سے اس بوال سے بچائے تو حضرت جبریل امین نے کہا میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سپارش کی تو اللہ تعالی نے مجھ سے پرمایا تم اس سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں چنانچہ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو اللہ تعالی نے اس کی لقصش کو اس کے گناہ کو اس کی غلطی کو معاف کر دیا اور اس کے پر اسے دوبارہ پیدا فرما دیئے اسے دوبارہ عطا فرما دیا دیکھیں اس سے ہی ہمیں بتا چلا کہ اللہ تعالی کے نزدیک درود پاک کی کتنی اہمیت ہے بہت سارے لوگ مستقصر یہ پوچھیں کہ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسلم سے دعا مانگنی چاہئے تو سوچیں جب فرشتوں کی دعا فرشتوں کی توبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے قبول ہوتی ہے تو پھر ہم کیوں نہ پڑھیں درود و سلام اور ہم کیوں نہ مانگنے کے وسیلے سے اس سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالی کے غصے کو اللہ تعالی کے کہہر کو دور کرنے کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے درود شریف اکسیر ہے کسی شخص سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے درود شریف پڑھ کے توبہ کیجئے اللہ تعالی نے پرشتے کو مقبرت دے دی اللہ تعالی نے پرشتے کی دعا توبہ مقبرت قبول کی تو سب سے اہم اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم اور تقریم عزت چاہتا ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعدوی کے لیے پرشتے کو بھی معاف نہیں کیا تو سوچیں پھر اگر ہم انسان ایسے عورتی کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عدب عزت تازیم احترام عطا فرمائے ان پر توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے درود و سلام کے ساتھ کے ہماری توبہ قبول فرمائے ہمیں معاف فرمائے ہماری مشکلات حل فرمائے ہمیں عاقیدوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے درود و سلام پڑھئے اسی میں خیروفیت ہے دین کی دنیا کی آخرت کی کناو سے نلچاد ہے نیکیوں کا اس میں بے انتہاد و سواب ہے اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے جو درود پاک سے پھر گیا وہ جنت کے رستے سے پھر گیا جس نے درود پاک کو چھوڑ دیا اس نے خیر کو چھوڑ دیا اللہ تعالی رحمت کی نگاہ فرمائے درود پاک پڑھئے درود پاک ہی ہمارے لئے سب سے بڑا ساتھا ہے اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم